السلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیپ کے فیملی آئی ہاپ کے سب خیریصے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں یمی ایسٹر نرگی سی کوفتے کی ریسپی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کیمہ بنا لیا تھا اگر آپ چاہیں تو کیکچا کیمہ کافی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کیمہ کو جو ہے بوائل کر کے وہ کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہم نے اس میں پیاز ہاری میچے ہارا دھنیا وغیرہ سب کچھ ایڈ کر لیا تھا نمک میں چھالدی پاورڈر جو ابھی انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ کیمہ کے لئے وہ سب ہم نے اس میں مکس کر کے رکھ دی ہوئے تھے یہ میں اس لئے نہیں ریکارڈ کیا کہ میں نے پہلے سے ہی بنا کے فریز کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو آج ہم اس کے بنا رہے ہیں نرگسی کوفتے ہم نے جو ہے وہ فل ایک نہیں لیا کیونکہ فل ایک رکھتے سے بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں نرگسی کوفتے تو وہ نا ہمیں نہیں اچھے لگتے تو اس لئے ہم نے جو ہے وہ کٹ کے اس کو ایک کو کٹ کے اور چھوٹے نرگسی کوفتے بنائیں تاکہ وہ کوفتے کی شکل کے لگیا لیکن جو نرگسی کوفتے ہوتے اس کے اندر آپ چاہیں تو فل ایک بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا میں نہیں اچھے لگتے تھے لگتے کیونکہ ہم نے پہلے بھی بنائے تھے نرگسی کوفتے ہم نے اس میں پوفل ایک رکھا تھا تو وہ بہت زیادہ سائز میں بڑے ہو گئے تھے تو یہ بھی اگر دیکھنے میں ابھی چھوٹے لگ رہے اور جب میں ان کو فرائی کر کے جو ہے وہ اس میں چھوڑوں گی گریمی میں تو یہ بھی پھول جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے سارے جو ہیں وہ کوفتے ایک رکھ کے ہم نے ان کو کو کوفتوں کی شکل دے لی تھی ٹھیک ہے اور اب ہم جو ہے اس کو ہلکی آج پہ فرائی کریں گے ایگ لگا کے جیسے ہم شامی کباب کو فرائی کرتے ہیں ایگ لگا کے اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنے کوفتوں کو بھی نرگسی کوفتوں کو بھی فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اور ہم نے جو ہے اس کو ہلانا نہیں ہے کوشش کرنی ہے ہم نے ہانڈی کو ہی ہلا کے اس کو پلٹنا ہے اور یہ اچھا سے ڈرک براؤن ہو جائیں گے نا اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو کو نکالیں گے پھر ہم اس کی گریوی کی تیاری کریں گے تو یہاں یہاں اس کو بان چکا تھا دوسرا میں نے ڈالا ہوا تھا فرائی ہونے کے لیے اور جب ہمارے ساالے کوفتیں بن جائیں گے اچھا سا فرائی ہو جائیں ہے پھر ہم اس کی گریروی کی تیاری کریں گے تو یہاں پر میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو میں نے اس کا کیمہ لیا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً اٹھیک کئی کو قریب کیمہ تھا ٹھیک ہے اُس میں ہم نے ٹھو پہ کیمہ اس کو کیمہ بنا کے مشین سے دو تین مرتبہ گزار کے اور اس میں تمام سپائسز وغیرہ ہاری میرچے دھنیا وغیرہ اور جو ہے وہ پیاز ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ بوائل کر کے وہ کیا تھا ٹھیک ہے اس طریقے سے بہت یمی بنے تھے اور بہت اچھا ذائقہ تھا اور آپ لوگ اس طریقے سے کچھے کیمی کے بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں کھڑے مسائلے ایڈ کر رہی ہوں اوائل میں یہ سوائل میں میں نے فرائی کیا تھا سوائل میں کوفتیں نکالنے کے بعد کھڑے مسائلے ڈالیں اس میں میں نے بڑی لونگ ڈالی ہے دارچینی کا ٹکڑا دو تین جو ہے وہ کالی میرچے دو تین لونگ ایڈ کی ہیں اب میں ان کو اچھے سے کڑکڑا لوں گی جب یہ جو ہے وہ اچھے سے کڑکڑا لوں گی کڑکڑنے لگ جائیں گے تو مطلب اچھے سے گرم ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں جو ہے وہ پیاز ڈال دوں گی پیاز ہم نے کر لی نہیں ہے فرائی لائٹ براؤن نہیں تھوڑا سا ڈاک شیئر مطلب زیادہ ڈاک شیئر بھی نہیں ہم نے ہلکا سا ڈاک شیئر جو ہے اس میں لانا ہے اور اس کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد ہم میں پیاز کو جو ہے وہ نکال لوں گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے میں دہی آئیڈ کر کے اس کو پیس لوں گی اور ساتھ ہی میں نے اس میں ہری مرچے بھی فرائی کر لی تھی ہری مرچے فرائی اس لیے گی تھی ساتھ میں پیاز کو گرائنڈ کروں گے دہی ڈال کے تو وہ بھی پیس جائیں گے چھکری کے سے ٹھیک ہے تاکہ ہماری گریوی جو ہے وہ سموثلی بنے اور ہری مرچے آپ چاہیں تو جو ہے وہ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں بعد میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں کٹیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پیاز جو ہے میں نے تھری لی تھی اس میں ٹھیک ہے درمیانے سائز کی پیاز تھی وہ اور وہ میں نے تین عدد لی تھی اس میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہماری پیاز جو ہے وہ اچھے سے ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہم کرنے لگے ہیں اس کو گرائنڈ اور گرائنڈ کرنے کے بعد پھر جو ہے میں اس گریوی کو دہی اور پیاز کا جو مکسچر میں نے اس کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں اس کو آئل میں ڈالوں گی اور اس میں ادھرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا میں نے اور ساتھ میں میں اس میں کڑی پتہ ایڈ کیا ہے اور سارے سپائیسز ایڈ کر دوں گی سپائیسز میں میں نے ریڈ میرچے نمک دھنیا پاوڈر اور ہالدی پاوڈر ایڈ کیا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ اس کی کوئنٹیٹی جو ان سپائیسز ہیں اس کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ اپنے اس کے حساب سے رکھ سکتے ہیں جو جتنا سپائیسی کھاتا ہے اسی حساب سے آپ لوگ جو ہے وہ سپائیسز ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس مسالے کی نا اب اچھے طریقے سے کرنی ہے بھونائیں تقریباً آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم نے اچھے سے بھونائی کرنی ہے جب یہ آئل اچھے سے چھوڑ دے گا پھر ہم جو ہے وہ اس میں وہ کر دیں گے گریوی میں اس چوربہ جتنا ہم نے رکھنا وہ چھوڑ دیں گے اور پھر جو ہے ہم اس میں اپنے کوفتے آڈ کر دیں گے میرے کوفتے بلکل بھی ٹوٹے نہیں تھے ایک نہ کریکس اس میں پڑے تھے آپ لوگ اس سے ہی کس سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے کوفتے بہت مزیک اور یمی بنیں گے یہ بہت ہی یقین کر یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں زیادہ آپ لوگوں کو محنت بھی درکار نہیں ہوتی اور جو ہے آپ لوگوں کے کوفتے بھی اتنے مزے کے بنتے ہیں اور ٹوٹے بھی نہیں ہیں تو آپ لوگ مسٹ ٹرائی کیجئے گا اور اب ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے گا یہاں بھی میرا مسالہ جو ہے تقریب آدھا گھنٹہ بھون چکا تھا اچھے سے مسالے نے آئل چھوڑ دیا تھا میں نے اب اس میں پانی آئڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں جب اس میں ایک دو بوائل آ جائیں گے پھر میں اس میں کوفتے آئڈ کر دوں گی کوفتے آئڈ کرنے کے بعد ایک دو بوائل ہم پھر دیں گے اور پھر ہم اسے دم پر رکھ دیں گے آپ لوگ چاہیں تو اس کے اوپر دھنیا سپرنکل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کو میری پراری ویڈیوز میں سنائی ہوگا کچھ لوگ ہمارے گھر میں دھنیا نہیں کھاتے جس کی وجہ سے میں دھنیا ایڈ نہیں کرتی اگر آپ لوگ کھاتے ہیں اگر آپ لوگ کھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے اپنے نرگسی کوفتے اور ماشاء اللہ سے بہت مزے کے بہت یومی بنے تھے اور لوگ وائز بہت زبردست تھے آپ لوگ اس کو چپاتی کے ساتھ انچوائے کریں ویسے یہ دوپہر میں زیادہ اچھے لگتے ہیں ہم ناشتہ لیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں دینر میں ہی سالن کھانا پڑتا ہے یہاں پہ ہم نے ایک ایک کر کے سارے کوفتے ایڈ کر دیئے تھے اور میرا ایک بھی کوفتہ نہ ٹوٹا تھا اور نہ ہی کریک ہوا تھا مطلب اس میں کریکس آ جاتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے اس میں پھٹ جاتے ہیں کریکس آ جاتے ہیں جن کا یہ وصلہ ہوتا ہے تو لوگ سہاگہ یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کے بارے میں صرف سنا ہے میں نے یوز نہیں کیا پرسنلی میں نے یوز نہیں کیا تو جو میں نے سنا تھا انہوں نے بولا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کریکس پڑتے ہیں تو اس میں سہاگہ یوز کریں وہ ملٹیپل کامز کرتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ یہ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کے کوفتوں میں کریکس پڑتے ہیں تو یہاں پہب att��تے ہیں میں آپ لوگوں کو سر فکر کر دکھیں ہمارے یمی کوفتے ہیں نرگسی کوفتے تیار ہیں اور آئیے جی سب مل کر اسے انجوائے کرتی ہیں ویسے گرمی میں اتنی لمبی ڈیشز بنانا بہت مشکل ہے بٹ کیا کریں بنانا تو ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ مزے دار کوفتیں تیار ہیں